وی کے نیوز راستر کے نام موڈی نے گورکپر میں اپنی شناوی سوگات پوروانچال کے لوگوں کو دینے پہنچے پیم موڈی نے گورکپر میں ایمز پر ڈیلائز اتکار خانوں کا ادھاٹن کیا اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مائنے اس بات سے بھی سمجھئے کہ پوروانچال میں 26 زلے ہیں یہاں 26 ویدان سوا کی سیٹے ہیں سال 2017 میں بیجی پی گھڑ بندن کے 118 سیٹے جیتی تھیں لیکن اس کا مہتو صرف بیدان سوا چناو کے لیے نہیں دراصل لوگ سوا کے لیے بھی یوپی کی 80 سیٹوں میں سے 42 سیٹیں پورو اتر پردیش سے آتی ہیں اور پوروانچال لہر تک کا اثر بیہار مرد پردیش یہ کچھ لوگ سوا چیٹوں پر بھی پڑتا لیکن آج جو انہوں نے سوگات دی ہیں اتر پردیش میں وہ اپنے آپ میں یہ بتاتی ہیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آنے والے چناووں کو لے کر اس کا سیدھا لاب لینے کا پریاز کیا جائے گا حالانکہ دیش کے پردیش کے پردیش کے آوام سے پورا کر دیا ہے یہ ذکر دیش کے پردیش کے پردیش کے پردیش کے پردیش سے کیا گیا اور وہیں پشن میں اتر پردیش کا ذکر کریں تو آر ایل ڈی اور اخلیش یادب کی گڑھ بندن کے ساتھ آگے بڑھنے کی دشاں میں کئی قدم اٹھا دیے گئے اسی بھر چلچہ کریں گے سبھی میمان ہمارے ساتھ جھل گئے سیدھا ان کا روک کم کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ اتر پردیش کے اندر سیاسی فضائیں غرم اس بات کو لے کر بھی ہیں کہ جس طریقے سے ویکاس کے مدے پر چناو لڑتے لڑتے اب جو پٹری ہے یعنی کہ جو ٹرین ہے وہ پٹری سے ڈی ریل اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ مدے ہندوط کے اٹھنے شروع ہوئے یہی وجہ ہے کہ ذکر مطرہ کا بھی ہو گیا تو کاشی کو لے کر بھی ہوایں غرم ہیں اس ستیاں اس بات کو لے کر بھی ہیں کہ ایک طرف ویکاس کی باتیں آپ کرتے رہیں دیش کے بردان منتری آتے رہیں ویکاس کی باتیں کریں ویکاس کی مدے پر چناوی میدان میں اتریں اور وہیں کئی نیتہ ایسے بھی سامنے آئیں جو سیدھے طور پر یہ بتائیں کہ ہم ہمارا جو ایجنڈا ہے ہماری جو پرمک مدے ہیں ان کو جیونت رکھنا بھی بڑا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کو ووٹ تب ہی مل پائے گا اسی پر چرچہ کرنے کے لیے سب ہی ممیمان ہمارسہ جلگئے سیدھا ان کا تاروخ کروا دیں ہمارسہ جلگئے ہیں ہمارسہ شاہواز علی جی ہیں کانگریس سے جلگئے ہیں بہت سواغت سار آپ کا ہمانشو واجپی جی سماجوادی پارٹی سے ہمارسہ جلگئے ہیں ہمانشو جی آپ کا بہت سواغت ہے اور ڈاکٹر دھنوج کمار راجنہ تک وشلشک کے طور پر ہمارسہ بہت جود ہے اسٹوڈیو میں بہت سواغت سار آپ کا بھی سب سے والی شروعات دھنوج جی میں آپ ہی سے کر رہا ہوں کیونکہ پوروانچل بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے اترپردیش کے چناؤوں کھولے کر وہاں کی سیٹے یہ بتاتی ہیں کہ ستا کا سنگھاسن مل جائے اگر پوروانچل جیت دیا جائے اور اس پر فوکس پوری طریقے سے بیجے پی کر رہی ہے لیکن سب کے بیچ میں پیروہ دی پارٹیوں کو بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا پچھمی اترپردیش میں اپنے پیر جمانے میں لگے ہیں اکھلیش جادہ بہت بہت دھنیواد ہے من صاحب میں سبھی راجنیتی دل کو آنے والے چناؤں کے لیے بدھائی دیتا ہوں کہ اپنا تن من دھن اپنے جو بابددہ کا بھی دھن وہ جنتہ میں لٹا دے ایسی میں کامنا کرتا اور دو لین سے شروعات کرتا ہوں خودگرج ہے جمانہ اتنا خودگرج ہے جمانہ اتنا مشکل ہے اس کو سمجھانا ہر کوئی جیتے ہیں لالت میں چاہ وہ جنتہ یا نیتہ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں ہر کوئی جیتے ہیں لالچ میں لیکن جنہیت ہی ہے ایک صحیح اور نیک جمانہ جمانہ جو ہم جمانے کی بات کرو جمانے میں ہم ہے دیکھیں ابھی چناؤں آنے والا ہے لیکن نیتاؤں کا جو دیکھئے سوگات چناؤں بھی سوگات چاہے وہ نرندر موڈی جی ہو اکھیلے سیادب ہو مایابتی ہو چاہے وہ مان لی جیے کوئی بھی پارٹی کے نیتہ اگر اتنا میں لوں گا تو ایک گھنٹا تو اسی چلا جائے گا میں سوٹ کٹ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے جو جنتہ ہے وہ تمام نیتہ کے رنگ روپ کو دیکھ چکا ہے کیونکہ کوئی بھی جیسے کانگریس پارٹی وہ بھی سرکار بنا چکی ہے چلا چکی ہے سمجھ باتی پارٹی وہ بھی سرکار بنا چکی ہے چلا چکی ہے مایابتی کی سرکار بہجن سمجھ پارٹی وہ بھی سرکار بنا چکی یا نہیں جانتا ہے کہ کون نیتہ کے آستین میں ساپ ہے اور کون نیتہ کے آستین میں مغرمچ ہے تو کہنے کا مطلب اہمن صاحب درباق کی بات یہ ہے کہ پانچ سال بکاس کے لیے بہت ہی جائدے سمجھ ہیں اگر ان نیتاؤں کے نیت صحیح ہوتا تو پانچ سال میں اتر پردیش باقے اتر پردیش بن جاتا مایابتی نہیں کہہ سکتا آپ کے اسٹوڈیو سے بیٹھ کے کہ اتر پردیش سورک بن گیا اور میں یہاں بھی نہیں کہہ سکتا کہ اتر پردیش کو سورک بنانے کی جورت نہیں ہے میں اس بات پر جرور کہوں گا کہ اتر پردیش کو باقے اتر پردیش بنانے کی جورت ہے اور اتر پردیش کو سورک جیسا بنانے کی جورت ہے کیونکہ سورک نہ تو آپ دیکھیں نہ ہم دیکھیں کیونکہ سورک مرنے کے بعد ہی دکھا جاتا ہے تو یہ جیتے جی نیتا جو سورک بنانے کی جو لالچ دیرہ جنتا کو تو یہ بیمانی ہے اس نشیت بیمانی میں دیکھئے کیا ہوتا جو ابھی جس طرح سے میں پردان منتری جی کو بھی سن رہا تھا سن کیا رہا تھا میں تو سنتا ہی رہتا ہوں اور جو اکیلیس یادب ہے انہوں نے کہا کسانوں کو تمہیں پچاس لاکھ روپیات دوں گا انہوں نے کہا میری سرکار آئے گی نا تو پچاس لاکھ دوں گا جیسے مولین سنگھ یادب کما کے ساری دولت انہی کو دے دیا اور بصیت لکھ دیا ہے کہ میرا کہنا یہ آپ کے سٹوڈیو سے یہ نیتا سچائی کب بولے گا کیا یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم جنتا کو کچھ بھی دیں گے تو وہ جو پیسہ کہاں سے آ رہا جو اتر پردیس کی جنتا پربوت جنتا کی بات کر رہا جو جنتا ٹیکس بھرتی ہے اس ٹیکس کے پیسے کے اوپر چاہے وہ کیجریبال ہو چاہے کلیس یادب ہو چاہے مایابتی ہو چاہے تجسی یادب ہو چاہے کوئی بھی پارٹی کا نیتا ہو DJP کا یوگی جی ہو یا مودی جی ہو یہ ٹیکس کے پیسہ کو اتنا دربھاگ کس طرح سے ان کو فیجول میں بات رہا ہے چیک ہے کیا لاشٹ کر دوں آج میں تھوڑا ساتھ دوسرا ہی رنگ میں سوچا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ سبھی نیتا رنگ کو لے کر تو آپتی دیش کے بردان منتری کو بھی ہو گئی وہ تو کہہ رہے کہ ریڈ الیٹ ہے لال ٹوپی ریڈ الیٹ ہے لال ٹوپی کا مطلب ہی روک دینا لیکن اس لال ٹوپی میں وہ لال ٹوپی نہیں ہے اگر وہ لال ٹوپی ہوتا نا یودہ والا پہلوان والا میں پہلوان میں مولاہم سنگھ آدب کی بات کر رہا ہوں مولاہم سنگھ آدب کے راستے قدم پر چلنے کے کام اگر اکیلے سے آدب کرتا تو میں بتا رہا آپ کو پرن بہمت کی سرکار تھی ان کی اور وہ ہارتے نہیں آج وہ کتنو بھی حلہ مچالے کہ ایکسپریس میں میں نے بنایا پروانچل ایکسپریس میں میں نے بنایا یہ مہینے بنایا وہ مہینے بنایا آرے وہ تو جنتا کوئی بے بکوب بنایا لیکن اب اکتر پردیس کی جنتا سب کچھ بن سکتی ہے لیکن بے بکوب نہیں بن سکتی ہے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا بہت سوچ سمجھ کے بوٹ ڈالے گا لیکن سب ہی ڈل تھوڑا سا سچیت رہے کیونکہ جنتا بھی بیچار کر رہی ہمانشو باچپی جی سماجبادی پارٹیز ہمار ساتھ ہیں مانشو باچپی جی دیش کے پردان منطری گورک پر پہنچتے ہیں کئی وکاز کاریوں کو گناتے ہیں گھڑگان بخان خوب ہوتا ہے کروڑوں کی سوگات بھی دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور لے ذکر لال ٹوپی کو لے کر بھی کرنا نہیں بھولتے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کہ لال ٹوپی یعنی کی ریڈ الٹ مجھے بڑا اتباق کر یہ میرے لئے بڑا حرص کا بیتر ہے جسے دیکھا ہوں لڑا ٹوکی Spoشیٰ موسیقی 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 کیا کیا آپ نے پانچ کام کی نائیے اوکے ارے اکنے جیدہ جہتا جا کہ میں نے یہ بنایا میں نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایکس پرس سے کی آدھار شلا انہوں نے رکھی اب لال فتہ کاٹنے کے لیے کلیے 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 ہو جاتا ہے میں کسی کو وعدہ کر دوں وہ آدھار سے کلیے ہو گیا ہم بڑے سممان کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں یہ سممان نہیں ہے آپ کسی بھی دیش کے پردن میں اپنے دیش کے پردن سکتے ہیں پہلے آپ رب یہ چلی ہے ہمیں وہ پیڑیا نہیں کھانے جا سکتا ہے اس پر آپ ممیں موٹھانے کے کوئی دکار نہیں ہے دیش کے پرانتیں لندن پرانچ جاپان پاکستان نیپال بھٹان کہی مھی جا سکتا ہے سنتے سنتے کام پک گیا یہ بات آپ بیا بات کریے اتر پردیس سے بات کریے آپ کیا کہا آپ پاکستان لندن پراندار بات کرنے کی نہیں ہے اپ اتر پردیس سے بات کریں آج کام کی نائی ہے آج کام کی نائی ہے آج کام کی نائی ہے آرے میں کون ہوں میں وہ ہوں کہ آپ کو نکل کر سکتا ہوں میں ایک پتکار ہو ستے اس کا آپ جور مولیں گے برداس کرے گا کوئی آج لیٹک پسلے سر کروں کہ اکیلیت زیادہ بہت بڑی آدمی ہے اکیلیت زیادہ مجھل منوں کا سپورٹ نہیں کرتا آرے آپ کو تکیدری وال کا تھا میرا نکل کیا یہ توپی پہنڈے کا صحیح لیٹکے دانو جی زنو جی میں لوٹ رہا ہوں میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس میں ایک بار سوٹوں کو میں انٹرڈیوز کرا لوں بلکل لیکن ٹھیک ہے لال توپی کا ذکر کر رہے ہیں لال توپی پر ان کا ریاکشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکی سر اکی پلیس اکی 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 اپنی بات رکھتے ہیں آپ اپنی بات رکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں آ رہوں کھمچنج آپ کے پاس ایک اک کر کے چلے امائشو جی اپنی بات رکھیں لال توپی سے ریڈیلٹ ہے ہندوستان کے اندر اکتہ پردیش کے اندر دیش کے بردان منتری کہہ رہے ہیں دیش کے بردان منتری لال توپی سے ریڈیلٹ کیا کہیں گے آپ بتائیں آپ نے بات کی شروع کری ہم نے پوری گنگیشتہ کے ساتھ اس بات کو سنا آپ کی بات کو ہم نے آتمسز کیا آپ جب ہماری بالی آئی ہے تو آپ ایسے کون رہے ہیں آپ اپنی بات رکھیں مانشو جی رکھیں اپنی بات یہ بات پوری ہے جناب ہم بھی سن رہیں گے آپ کا غلط بات ثورت سن لیں ٹھیک ہے رکھیں اپنی بات پوری کی جو اس کے بعد میرے پاس اور پہلے اس کو انڈیڈوز کرانا ہے بات کا جبان باتی زمتہ پاکٹی کے پروختہ کو دینا ہے اس پاس پہ آپ اچھنا ہے بات بات کا نیتا نہیں ہے وہ پردان مطلب اس کام کا بھی پردان مطلب نہیں ہے اتر پردان کے لوگ آپ کو کیوں بوٹ دے گا آپ اپنی پردان کی بستمان نہیں کریں گے آپ کو سمجھ کریں گے رائیلیپنگ پارٹی کا مطلب دھوڑا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار پوری بات پلو ایک بار دنو جی ایک بار بات ان کی پوری ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمائنشو جی ہمائنشو جی میں آپ کے پاس باپس لوٹ رہا ہوں میں آرہا ہوں آپ کے پاس ہمائنشو جی اینو جی پلیز ہمائنشو جی میں آرہا ہوں آپ کے پاس میری بات کا جواب ضرور دیجئے گا آپ کھیمچن جی بھی ہیں اور ہمار ساتھ شاہباز جی بھی ہیں کھیمچن جی ریڈ ایلٹ کا ذکر دیش کے بردان منطری کر دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں چناؤو کے بعد اس طریقے کا ذکر ہمائنشو جی نے بات کئی جو آپ کی میڈیا کا ہے اس طرح جو میڈیا جو بولیے پہلے بیوٹ کریے پلی جیسے چڑھلا رہا ہے جا با جی آپ کو موقع دوں گا نا سر میں آپ کو موقع دوں گا میں کیا تو رہا ہوں آپ سے یہ بار کھیمچن جی کے باس آ رہا ہوں میں کہیے کھیمچن جی دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی وقتی ہو اس کو یہ فتح ہونا چاہیے آدھانی پرامیلیشتر کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دیش کی سان ہوتے ہیں ہمارے دیش کا سروفری ہوتے ہیں کیا کچھ کچھ پاور ہوتے ہیں تو آپ سمبھل کے یا پھر سمجھ کے بات کریں جب پرامیلیشتر کسی ہیڈ اپ دیشتیت کو بلاتے ہیں تو وہ ہی کھوٹنیٹی ہوتی ہے آپ اس کو آتھانگباد سے جوڑ دیں یا ان کو آتھانگبادی کہ دیں تو وہ صحیح نہیں رہی بات آدھانی پرامیلیشتر صاحب نے جو بولا کہ جو ریڈ ٹوپی ہے وہ ریڈ ایڈلت ہے کیوں ہیں ریڈ ایڈلت کیونکہ ہم نے دیکھا پیچھے انائی نے جو چھاپے مارے کس نے سب سے آدھانا مچایا کس نے وہاں پہ دھرم کو بیچ میں لایا کس نے یہ کہا کہ اس درم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ آتھانگباد سے رلیٹے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کو شکار بھائی ہو اگر یہ صحیح ہیں تو ان کو پہنائی ہے جب بیانت کرے گی تو چھوڑ دے گی تو کیوں بیچ میں انہوں نے رانیتی کری تو انہوں نے دکھایا کہ ان کے لیے ایک ورد کو اپیز کرنا زیادہ ضروری ہے بیش کو سرکشت کرنا پردیس کو سرکشت کرنا ضروری نہیں ہے یہ سب کے سام سے ہے کسی ہمیں گھٹنا ہے ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ سن میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ریٹ آپ کھلی چھوٹ ہے اب آپ کسی کی جمین ہتیا ہو گونڈا دردی کرو لوٹ خسوٹ کرو کمیشن خوری کرو پوری چھوٹ ہے کسی بھی حدیکاری کو جا کے خپڑ مار دو کسی بھی آپس میں آکھ بھوچ جاؤ اور آپ کی گونڈا گردی کے لئے پوری تحقیقے سے چھوٹ ہے آپ نے دیکھا آج 98% 98% سمجھا بھی پارٹن جو لوگ ہیں وہ وہ یہ وہ بھوم آپیاں ہیں گونڈا گردی کرتے ہیں سٹری سیٹر ہیں مکتار انسا جیسے ہم سبھی چانتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں اور ان کے جو منسٹر پوری طریقے سے انہوں نے ہزاروں اکر جمین پر پورے اتر پردیس میں کبجہ کیا ہوا تھا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی جمین ریکوری کی گئی ہے ہمیں سب کو پتا ہے آدینی پرامیسٹر صاحب نے صرف اس سے زیاد دلایا لیکن آدینی پرامیسٹر صاحب وہاں پہ بکاس کے نارے کے ساتھ گئے 9600 کروڑ کا جو کام ہے وہ ہم نے کیا ایمز ایک ریکورٹ سمجھ میں پانچ سمجھ میں بن جاتا ہے ریکی سر میں لوٹ رہو ریکی سلی آپ نے 10 minutes دیئیں اگر آپ اچھی بات کے لیے 2 minutes دو گے تو چرچہ ساتھک ہوگی ساتھک نہیں ہوگی ایمز ریکورٹ سمجھ میں ایمز بنتا ہے آج اتر پردیش کو پوروانچل کو ایمز ملتا ہے اور وہاں پہ ساری سسلیٹی ہیں ویسے ہی فٹیگلائجر سیکٹری وہاں پہ دی گئی ہے اور تیزرا آئیٹی ایمار کا وہاں پہ سنٹر بنائے گیا ہے 9600 کروڑ بہت بڑا ایمونٹ ہوتا ہے لگاتا ہے ڈیولپمنٹ کے کارے کیے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کر کے دکھایا ہے ایک ایسے سپیر سے بہت سارے سہید جو پچھل سال میں ایسے و بی ایسے سپیر کی سرکار میں نیگلیٹیز تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھمچن جی یہ جو آپ بتا رہے یہ ساری باتیں سر ہم بتا چکے ہیں اور ہم نے موٹے موٹے شبدوں میں گرافکز کے ذریعے چلایا کہ دیش کے پردان منتری نے اتر پردیش میں گورکپور میں کیا سوگا دی ٹھیک ہے میں اس پر نہیں آرہا میں جس پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں اس پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو موقع دے دیا میں آرہا ہوں آپ کے پاس واپس آؤں گا میں واپس آؤں گا کھیم چنجے آپ کے پاس شاباز علی جی ہمارے ساتھ کانگریس سے ہیں شاباز علی جی اس طریقے کا ذکر اگر دیش کے پردان منتری کی اور سے کیا جائے اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ کانگریس سے دیکھ رہے ہیں ایک میں ستھکر میں بتا رہا ہوں تینوں پر کی قانون پر سمباز نہیں آپ نے میرے کو روکا کیا آپ کا سوال آپ کا topic اس پہ ہے آپ نے میرے کو دولپنگ کے کام گنا نے سے روک دیا یہ نوتبندی کی باتیں سر میں آپ کی جو جو آپ نے آپ کو نکارا سر میں آپ کی سرکار آپ کو گنا رہا ہوں جہاں لوگوں سے سمباز ہونا ہے سر لوگوں سے سمباز میں بولنے بے رہے ہیں سر میرا آپ کو انٹرپ جیگی ہے صرف میں نے آپ کو من bin bula جelinkہ بہتer CAM سر جنرalley سر کار آگا آپ کو خیک نتو ہوا مجد نوشن اس ٹوک کرتے ب crescent باہر کردے شوابہ separate به بات کے شوابہ 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 آپ کی کانگریس پاتھی کی ع 횟 شوابہ آپ کے ساتھ سماجبادی پارٹی جو کھڑی ہوئی تی پچھلے چنابوں میں آج وہ آنکھیں تریر کر دیکھ رہی ہے آپ کو اور وہ آر ایل ڈی کے ساتھ گڑھندن کر کر بیٹھے ہیں وہاں پر پشم اتر پردیش میں آپ ہیں کیا پردیش میں آپ کے ساتھ گئی ہے کہ ایک ساتھ گڑھا چار سوائی جیت رہا ہے جنہوں نے گمراہ کیا کانگریس کی جو جو کانگریس باتے بھی گمراہ ہو گئی کانگریس باتے بھی گمراہ ہو گئی سر یہ ساتھ پسند نہیں آیا جنتہ کو اس بار کس کے ساتھ ساتھ ہونے والا ہے کانگریس بس کتھر پاسکاری بھی گناتر سر سر کچھ نکہی آکھ کو تاپکال ہوئی ہمچ بولی اسی باتیں لوگ ہستے ہیں لوگ جسی ہاتھی اسی باتیں مدلونی ہیں سر انہیں کروانی جیئے دس سٹ بھی نہیں آرہا ہستے ہیں لوگ ہستے ہیں اگر اسا ہوتا تک پہلے پھلیں گا اگر نے خود کو موقع منتری گھوشیت کر دیتی آپ کو کسانوں کی ہتیائے ہو چیزی ہیں آپ کیا کر رہے تھے کسانوں کی ہتیائی ہو رہے کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کہاں تھے پھر مجھے بتائیے مجھے نمی میں سو رہے تھے آپ سر آپ پھر واپس سے لے گئے میں ابھی بردمان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا پوزیشن اتر پردیش کے اندر آپ اس پر بات کریں آپ پھر وہ نوڈ بندی جی ایس ٹی لوگ ناؤنی پر بات کرتے رہیں گے تو کیا سر سے چلے گی شہباز علی جی تھوڑا سا ہوم ور کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو آپ ہوم ور کر کے آئے نہیں اچھا نہیں لگ رہا میرے تو ایسے ہمانشو جی کچھ کہہ رہے ہیں ان کو سن لیتا اس پر نہ رہا ہوں آپ کے پاس اکی ہمانشو جی ٹھیک ہے سر آپ کے ساتھ سن لیجے تھوڑا سا تھوڑا سننے کی عادت ڈالیے تھوڑا سننے کی عادت ڈالیے ایک بار ہمانشو جی کو سن لیتا اس کے بعد آ رہا ہوں آپ کے پاس اوکے اوکے سر ہمانشو جی اپنے بات رکھیں جو بات خیمٹن جی نے کری اس پر کیا ریکشن آپ کا ہمانشو جی جب ان کے نیتا سننے گا تب تو یہ سننے گے جب راول گانگی کو سننے کے لیے کار بند کر رکات کا کار کرتا کہ جے سننے گا شاہباز جی شاہباز جی آپ کی آواز جانت کرنے گا میں ایک بار ہمانشو جی کی بات سننے اس کے بعد آ رہا ہوں آپ کے پاس آج دھرم کی بات کرتی ہے آج ہندو کی بات کرتی ہے سر والی جی آپ کو اوکے ہمانشو جی سر کانگریس ہے ایک پروگریسی پروس کی پارٹی ہے اور ہم پروگریسی پروس میں نشمات رکھتے ہیں کانگریس نے سب بولا کہ یہاں کے رسورسز پر جو قبضہ ہے وہ اور یہ حق ہے وہ مائنورٹیز کا ہے مائنورٹی کا نہیں ہے مائنورٹی تو ان کو نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بھول ہے دکتہ سکر ہے اپنے سکر نہیں کے سوپے لی کے ان کو لوتا ان کو دوایا ان کو خطورتا اور مائنورٹی کو بڑاوہ دینے کا کام کیا یہ تو کانگریس کی اپنے کی پارٹیٹی ہماری سرکتہ سب کے لئے کام کر رہی ہے جو ہم جنرل ایک کام کھلواتے ہی تو سرکتہ کھلواتے ہی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دیس کی دونوں بڑی پارٹیوں کے آپ پر وقتہ نہیں دیسپلن تھوڑا سا منٹین کریے سر پلیز اگر آپ بولیں گے تو بہتر رہے گا شہباز جی شہباز جی میں نے آپ کو موقع دیا آپ نے پہلے کہا کہ میرے کو موقع ہی نہیں مل رہا آپ کو موقع دے دیا تو آپ لگاتر بولتا رہیں گے آپ لگاتر بولتا رہیں گے آپ لگاتر بولتا رہیں گے تو کیا جھوٹ سر ثابت ہو جائے گا سر یہ ستی ہے کہ ایسے ایسے مال لے کیا پان اوکے شہباز جی پلیز ان کے آواز جاؤن کریں ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا سر ڈسپلن تھوڑا خیال رکھیں کانگریس پارٹی کیا انوشاسن سکھاتی نہیں ہے کانگریس کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کو اوکے ہمانشو جی اپنی بات رکھیں اب آپ رکھیں ہمانشو جی بڑا ساجد ہوتا ہے سالی جی ابھی ڈیویٹ باقی ہے باد میں لڑ لیں گے تھوڑی اینرڈجی بچا لیجی شہباز جی لگاتار بولتے رہیں گے کوئی سن نہیں رہا آپ کو ہوا ڈاؤن ہے آپ کی کہیے ہمانشو جی اور جب آردی جنسہ پائیٹی کے لوگ افجل گروہ کو شہید کہنے راضی پیڈی پی کے ساتھ گڑھنن کرتے ہیں تو وہ راشتہ بھرک کا پانم ہوتا ہے اور وہ دیش پرین کی پریغاستہ ہوتی شہباز جی لگتا ہے آپ کو یا تم میری آواز نہیں جا پا رہی یا پھر مجھے لگتا ہے کہ راہول گانڈی کے سامنے آپ کو سب سے دار نمبر منانے لگتا ہے ایسی استطی لگ رہی ہے مجھے تو یادو شہباز جی ٹھیک ہے آپ نمبر منائیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد لٹتا ہوں تھوڑا سستا لیجیے گا اچھا نہیں لگتا ایسے اوکے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کے لیتا ہوں بریک کے بعد جلد لٹیں گے یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام